السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں انفرمیشن سٹوڈو یوٹیوب چینل فرنڈز اگر آپ بھی اپنے یوٹیوب چینل کی جو چینل دسکرپشن ہے وہ ٹائپ کرتے ہیں پھر اس کے بعد آپ اپنے یوٹیوب چینل کا جو about والا ٹیپ ہے وہاں پر جاکے اپنے یوٹیوب چینل کی ٹائپ کی ہوئی دسکرپشن کو چیک کرتے ہیں جیسا کہ آپ کو یہاں پر شو ہو رہا ہے کہ بھی ہمارے یوٹیوب چینل کی یہاں پر چینل دسکرپشن شو نہیں کر رہا ہے تو آج کی اس ویڈیو میں ہم سیکھیں گے کہ ہم کس طرح سے اس پرابلم کو سولو کر سکتے ہیں تو چلی جی سٹارٹ کر لیتے ہیں یوٹیوب چینل کو ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہوا ہے تو جلدی سے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر کے ویڈیو کو بھی لائک کر دیجئے گا تو آپ نے سب سے پہلے کیا کرنا ہے اپنے یوٹیوب چینل کو گوگل کروم کا جو بروزر ہے اس پر اوپن کر لینا ہے دوسری طرف میں نے اپنے یوٹیوب چینل کو گوگل کروم کے بروزر پر بھی اوپن کر کے رکھا ہوا ہے تو ہمارے سامنے اس طرح کا انٹرفیس اوپن ہو جائے گا سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے وائٹ ہینڈ سائٹ کے طرف ٹوپ پہ آپ کو تین چھوٹ چھوٹے ڈاٹس شو کر رہا ہے تو آپ نے سمپلی ان ڈاٹس پہ ایک بار کلک کر دینا ہے اور یہاں پر ہمیں دیسکٹوپ سائٹ کے جو اوپشن شو کر رہا ہے آپ نے سمپلی دیسکٹوپ سائٹ کے اوپشن پر کلک کر دینا ہے جیسے ہی آپ کلک کریں گے تو ہمارے سامنے اس طرح کا انٹرفیس اوپن ہو جائے گا اب یہاں پر ہمیں اوپشن شو کر رہا ہے کسٹومایز چینل کا اگر میں یہاں پر آپ کو تھوڑا سا زوم کر کے دکھا سکوں تو آپ نے سمپلی اس والے اوپشن پر ایک بار کلک کر دینا ہے جیسے ہی آپ کسٹومایز چینل کے اوپشن پر کلک کریں گے تو اگر آپ کے سامنے بھی اس طرح کا انٹرفیس اوپن ہو جائے تو آپ نے سمپلی کونٹینیو ٹو سٹوڈیو کی اوپشن پر کلک کر دینا ہے تو ہمارے سامنے اس طرح کا مینیو اوپن ہو جائے گا یہاں پر لوڈنگ کمپلیٹ ہو چکی ہے تو ہمارے سامنے نیا والا جو انٹرفیس ہے وہ بھی اوپن ہو چکا ہے اب یہاں پر اگر میں آپ کو زوم کر کے دکھا سکوں ہمیں اوپشن شو کر رہا ہے بیسیک انفو کا تو آپ نے پھر سمپلی کیا کرنا ہے اس بیسیک انفو کے اوپشن پر جو آپ کو تھرڈ نمبر پر اوپشن شو کر رہا ہے اس پر کلک کر دینا ہے جیسے ہی آپ بیسیک انفو کے اوپشن پر آئیں گے یہاں پر ہمارے یوٹیوب چینل کی جو چینل ڈسکرپشن ہے وہ شو کر رہا ہے اور اس کے نیچے ہمیں ٹرانسلیشن پر چینل نیم اینڈ ڈسکرپشن شو کر رہا ہے اور اس کے نیچے ہمیں انگلیش یونائٹڈ کینگڈم کا اوپشن شو کر رہا ہے تو آپ نے پھر سمپلی کیا کرنا ہے اس والے اوپشن پر ایک بار کلک کر دینا ہے جیسے ہی آپ انگلیش کے اوپشن پر کلک کریں گے ہمارے سامنے یہاں پر اوپشن شو کر رہا ہے ایک پینسل کا اور اس کے آگے ہمیں ڈیلیڈ کا اوپشن شو کر رہا ہے تو آپ نے سمپلی ڈیلیڈ کے اوپشن پر ایک بار کلک کر دینا ہے جیسے ہی آپ ڈیلیٹ کے اوپشن پر کلک کریں گے تو رائٹ ہینڈ سائیڈ کی طرف ہمیں پبلش کا اوپشن شو کر رہا ہے آپ نے سمپلی اس والے اوپشن پر کلک کر دینا ہے تو جیسے ہی یہ سیٹنگ سیو ہو جائے تو آپ نے پھر سمپلی کیا کرنا ہے اپنے یوٹیوب چینل کو جو یوٹیوب کی اپلیکیشن ہے وہاں پر اوپن کر کے چیک کرنا ہے تو بھئی میں کیا کرتا ہوں دوسری طرف اپنے یوٹیوب چینل کو اوپن کر لیتا ہوں اور یہاں پر میں کیا کرتا ہوں اباؤٹ والے ٹیپ کو اوپن کر لیتا ہوں تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے یوٹیوب چینل کی جو چینل ڈسکرپشن ہے وہ شو ہو رہی ہے تو بھئی آپ بھی کیا کر سکتے ہیں اس طرح سے بہ آسانی اپنے یوٹیوب چینل کی جو چینل ڈسکرپشن ہے وہ پرابلم بہ آسانی سول وقت کر سکتے ہیں آپ سب کی قیمتی وقت کا بہت بہت شکریہ اللہ نگہ بان السلام علیکم